سو ہیلو گائز آپ سبھی کو پتا ہے ہمارا یہاں پر میل والا جوکر والا بندل آ چکا ہے فیڈڈ ویل میں جیسی میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا یہ ہمارا فیڈڈ ویل میں آئے گا سو گائز سب سے پہلے نکالنے کے لیے ہم تھوڑی ٹرک لگا لیں گے اس سے پہلے ہم دو چیزیں ہٹا دیتے ہیں جیسی آپ سبھی کو پتا ہے فیڈڈ ویل میں تو تو ہم یہ ہنڈڈڈ کیریکٹر کی یہ ہٹا دیں گے اور یہاں پر ہم تھوڑا اس کا نٹان دیں گے تین دن کا کمکہ اس کے آس پاس ہے تو نیچے سے اوپر آئے گا تو اس پہ آگے رکھ جائے گا تو گائز یہاں پر ٹرک لگاتے رہنی چاہیے کونسے ٹرک میں کب کیا نکل جائے سو اس لئے آپ اس بات کا دھیان لکھا کریے تو اس بندل کا نام ہے گائز میں آپ کو بتا دوں دا ڈائیمنٹیڈ مینک بندل سو گائز کافی کول بندل لگ رہا ہے میں اس تو یہ بس اس بات کا دکھ ہے انہوں نے یہاں پر فری میں نہیں دیا ہے گائز یہ ٹرک لگائیے کے ساتھ آپ کا فری میں بھی نکل سکتا ہے گائز آپ ہر بات مانیے یہ نہیں کم ڈائیمنڈے تو آپ ٹرائی نہ کریں ٹرائی کر سکتے ہیں پس بیچ بیچ میں ٹرائی اوز کریے یہاں پر ٹرکی اوز کریے یہاں پر تو چلیے دیکھتے ہیں تو میں پہلا یہاں پر نوچ جیرو ہوا یہاں پر سٹارٹ کر دیا تھا میں نے گیم ایک بار فیڑ سے سب چیز ہٹانے کے بعد تو میرا یہ نکلا تھوڑے دیر گیم کو تھوڑا دیر روکتے ہیں ٹیپ کرتے ہیں دور ادھر فیڑ دوبارہ نوکہ سپن مارتے ہیں دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے گائز تو ہم نے دوبارہ کریٹ اوپن کر دی ہے تو یہاں نکلتا ہے اس بارہ مارا جی ہاں فریکمنٹ یہاں پر ایک فریکمنٹ ملتا ہے یہاں پر جو کی کافی بیکار لگتا ہے ایک نکلتا ہے یہاں پر دو یا پانچ دینے چاہیے تو انہاں زیادہ خوزی ہوتی مجھے چلی کوئی بات نہیں اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انیس کا آپ دیکھ سکتے ہیں مارنے سے پہلے یہاں پر انیس کا اسپن ہے تو یہاں پر کافی اچھی نکل چکی ہے جس کا یہاں پر ایکو ریسی وغیرہ بھی تھی ہیں بھی میں نے دیکھا نہیں سٹارٹنگ میں پر جو کی جوڑ جستگن ہے یہ دیکھر نہیں کہہ سکتے ہیں گائز اس کے بعد ہم مارتے ہیں ایک اور سپن گائز یہاں یہ دیکھئے چلیے لیول ایٹ کارڈ نکلی ہیں یہاں پر تو سکسٹی نائن کا یہاں پر ہمارا نیچ سک بھائی وہ لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو اس کے بعد یہاں پر گیم کٹتے ہیں تھوڑا سا اس کے بعد جاتے ہیں اور یہاں پر کلیکشن میں ساری چیزیں اپنی ہٹا کراتے ہیں جیسے کی گنز جیسے کی آپ دیکھ پا رہے ہیں میں نے گلو والو بھی انکپ کر لیا تھا اس کے بعد چلتے ہیں ہمارے کیریکٹر بھی چینج کر ہی لیتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں آج میکسیم سے ٹرائی کرتے ہیں میکسیم سے دیکھتے ہیں میکسیم سے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے گائز تو یہاں پر 800 ڈائمنڈ بچیں ابھی دیکھتے ہیں کیا ہونے والا گائز نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے یا لاسٹ میں ہی نکلے گا گائز تو 69 گائز پرے گائز کچھ جادہ نہیں ہے سٹارٹنگ میں تو خیر یہ ساری چیزیں رہ جاتی ہیں تو کوئی دکت نہیں آتی ہے پس لاسٹ کے شپن میں ہی دکت آتی ہے تو مار دیا گائز یہاں پر کیا او بھائی مجھے لگا نکل کے پر یہاں یہ گندہ سا دے دیا ہے انہوں نے یہاں پر یہ کھنس کا 99 گائز او بھائی اس کے بعد میں نے کہا تھا نا دکت آتی ہے میں جلدی دی مار کے دکھاتا ہوں آپ کو جی نہیں اب اچھا ہے ماتر چار سو دس ڈائمنڈ اور یہ ہے چھے سو نینیانویان کی سات سوڈ ڈائمنڈ گائز تو گائز میں یہاں پر دب مار ہوں اس میں جائے جب یہاں پر میں منتھلی میمبر سے بے لوں گا یا ویکلی اس سے پہلے نہیں مار پا ہوں گائز کیونکہ میں ویسے ڈائمنڈ پر چسٹ اپ نہیں کرتا ہوں سو گائز کوئی نہیں آپ ٹرک بیچ میں یوز کری ہے یا پت آپ کا جلدی نکل جائے کیونکہ آج کے لئے ایسا ہو رہا ہے لوگوں کو ٹرک سے نکل جا رہا ہے میرا نہیں نکل پا رہا ہے سو ٹینشن نہ لیجئے گائز ٹرک کے دیکھیں اپنا نکل جائے گا اسے بھی ہمیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں انگلی ویڈیو تو بھائی ہی بھولے گا میں نہیں بھولوں گا گائز تھوڑی آواز الگ لگی ہو گی آج پر کوئی دکت نہیں ہے تو ملتے گائز نیکس ویڈیو